بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ دوروں میں چاہیے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اگر آپ کی ویڈیوز پر ویوز کا پرولم ابھی تک چل رہا ہے تو اپنے وائٹی سٹوڈیو کو اپن کریں اور وہاں سے اپنے ویوز بڑھائیں کس طرح سے اپنے وائٹی سٹوڈیو سے آپ اپنے ویوز کو بڑھائیں گے اس میں کیسے اضافہ کریں گے یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو آپ کو وائٹی سٹوڈیو دیا ہے بھی آپ کے سپرگیر کے لئے ہے صرف آپ کی ویڈیوز کو اپنے ویڈیوز دیکھنے کے لئے نہیں دیا کتنا تک تک حیرت کو وہاں دیکھیں گے ہاں سے آپ کو اپنے ویڈیوز وائل کرنے کے لئے دیا ہے آپ یہاں سے یہ چیزیں چیک کریں اور اپنے ویڈیوز کے اندر جو بھی آپ کے کمی ہیں آپ اس کمی کو پورا کریں اور مزید اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں اچھے چھے ویڈیوز بنائیں کیسے کانٹینٹ کریئٹ کریں جسے آپ کی آرڈیوز میں اضافہ ہوگا تو گائز ویٹی سٹوڈیو کو بار بار اپن کرنے سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہو سکتی ہیں کس طرح سے وائرل ہو سکتی ہیں تو چلیے میں آپ کو آج یہ ٹرک بھی بتا دیتی ہوں آپ سے کیا چھپانا گائز لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ گائز یہ والی جو بات ہے یہ بہت سارے جو پیڈ کورسز کرواتے ہیں لوگ یہ وہ بتاتے ہیں اور یہ کوئی آرہی ہوتے ہیں یہاں پہ تو آڈیوز کو وہ چیز نہیں بتاتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ والی چیز بتانے جا رہی ہوں یہ بات جیاد رکھیں کیونکہ چینل گرو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ساری ویڈیوز لگائیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں چار چاپ پانچ ویڈیوز لگائیں بہت لمبے لمبے کانٹینٹ بنائیں یہ بالکل نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے دماغ اور شاپ دماغ کا ہونا ٹھیک ہے تو آپ کے دماغ سب کے بڑے تیز ہیں آپ لوگ سارے بڑے تیز ہیں اس لئے جلدی سے انٹرکس کو فالو کر لیں میرے ساتھ اپنے ویڈیوز کو اپن کر لیں اب سب سے پہلے گائز میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اپن کر لیا ہے ٹاپ کانٹینٹس کو ٹھیک ہے یہ جو پانچ ہے یہ ٹاپ کے کانٹینٹس نہیں ہے میرے چانل کے اوپر ٹھیک ہے تو میں انہی کانٹینٹ میں سے ایک کانٹینٹ چوز کروں گی ٹھیک ہے نمبر ون تو یہ طریقہ کار ہو گیا کہ آپ کے جو ٹاپ کے کانٹینٹ رہے ہیں آپ وہاں سے جا کے کانٹینٹ اپنا چوز کر سکتے ہیں اچھا اب نمبر ٹو آپ نے کیا دیکھنا ہے کانٹینٹ چوز کرنے سے پہلے کہ آپ کی ویڈیوز کو آڈینس کیس طرح سے واش کرتی ہے آڈینس کی واش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیا آپ کی ویڈیوز آپ کی ویڈیوز سرچ میں نہیں آرہی ہے آڈینس اس کو سرچ نہیں کر رہی ہے تو آپ نے کیس طرح سے دکھانا ہے اپنی ویڈیوز کو آپ دیکھیں میری ویڈیوز کانپے زیادہ ویڈیوز میں نے کانٹینٹ چلی ہیں براوز فیچر میں چلی ہیں یعنی کہ میرے تھامنیل سے لوگ ایٹریکٹ ہو کے میری ویڈیو کو لازمی کلک کرتے ہیں نمبر دو میں میری ویڈیوز چلی ہیں وہ سجسٹ کی جاتی ہے یوٹیوب کی طرف سے سجسٹیڈ ویڈیو میں بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور چینل پیجز پہ بھی مختلف پیجز کے اوپر میں ویڈیوز ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ویڈیوز کو دیکھا جا رہے ہیں لیکن زیادہ کھابل جی براوز فیچر میں براوز فیچر میں ویڈیوز دکھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے لوگ خود سرچ کرتے ہیں ویڈیوز سامنے آ جاتی ہے تو لوگ خود سرچ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ویڈیوز سامنے آ جاتی ہے اس کو کلک کریں اپنی ویڈیو کو آپ اس طرح بنائیں کہ اگلا بندہ لازمی اس کے اوپر کلک کریں کلک کیے بغیر نہ جائے وہاں سے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیزیں لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ کے پاس یہ پورشن ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا اب یوٹیوب نے کیا کہا جی کہ آپ کو یوٹیوب کانٹنٹ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر بنانی ہے جو کہ آرڈیوز اس ٹاپک کو وچ کرے ٹھیک ہے وہ کون سا کانٹنٹ ہے جی یہ والے میرے کانٹنٹ ہے جن کو آرڈیوز زیادہ وچ کرنا چاہ رہی ہے جن کو آرڈیوز پسند دکھا دی ہے اب ہی ہم یہاں پہ آگے بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پہ آرڈیوز نے بشمار کانٹنٹ دے دیا ہوگا یوٹ وائٹی سٹوڈیو میں بشمار یہاں پہ کانٹنٹ دے دیا ہوگا کہ جہاں سے ہم اپنے نیا ٹاپک سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ والا ٹاپک سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس پہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے ویڈیوز آنے ہیں ہر حال میں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم وہ والا ٹاپک یہ دیکھیں یہاں پہ بشمار ٹاپک چل رہے ہیں اپنے آنے والی ویڈیوز میں یہ میری اٹھائیس دنوں کی ویڈیوز میں سے دیکھیں اتنی ساری ویڈیوز جو یہاں پہ آ رہی ہیں یہاں سے ہم کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے اب نمبر تری پہ جو آپ کی ویڈیو سرچنگ میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی ویڈیو کو سرچ میں بھی لینا ہے صرف آپ نے بڑا سیچر میں نہیں رکھنا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو لے کر آنا ہے سرچ ٹرم میں بھی تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو کو سرچ کریں آپ کی ویڈیوز بھی رینگ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی ویڈیوز پر سرچ بھی آئیں آہستہ آنے شروع ہوتے ہیں جو نیو چلللز ہوتے ہیں وہ ایک دام سے نہیں آ جاتے سرچ کے اندر گائز اس بات کو لازمی یاد رکھیں جو نیو چلللز ہوتے ہیں آہستہ 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 بنانا شروع کرتے ہیں سرچ کے اندر ٹھیک ہے جی تو آہستہ 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 میری جگہ بھی سرچ کے اندر بننا شروع ہو گئی تو میری ویڈیوز بھی آہستہ سرچ پلیلیسٹ آپ نے لازمی کرنی ہے آپ دیکھیں آپ کی چللل کی نیچ کونسی آپ نے کس 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 کٹیگریز کی ویڈیوز بنائی ہوئی اپنے چللل کیس کس ٹاپکس کے اندر ویڈیوز بنائی ہوئی اپنے ایسیو کے حوال سے بہت سٹوڈیو کے حوال سے بہت سٹوڈیو بنائی ہوئی اس کے علاوہ میں چللل کی گروت بہت سٹوڈیو بنائی ہوئی تو میں نے ان تین کیڈیسکیری کے اندر فیلحال پلیلیسٹ ڈالی ہوئی مزید بھی میں ان کے اندر ویڈیوز اپلوڈ کروں گی ان کے اندر ویڈیوز سیئے کروں گی ان کے پلیلیسٹ بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کے چللل کا واش ٹائم پورا کرنے میں آپ کے چللل کو گروو کرنے میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے آپ دیکھیں ویڈیوز کو کیا کر رہے جی لوگ ہماری ویڈیو کو نہ سرپ واش کر رہے ہیں بلکہ ہماری ویڈیوز شیئر بھی کر رہے ہیں مختلف اپس کے اوپر شیئر کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چیز آگے اس سیٹنگ کا مطلب ہے چار آپ کے پاس پانچ options کا مطلب یہ ہے پچھلے 28 دنوں میں آپ کی چینل پر جو آرڈینس آئی ہے اسے کون سا کون کون سا کون کون سا کون سا کون آئندہ کے 28 دن جو ہیں اگلے 28 دن آپ نے انہی کون چینل کون کون سا کون چینل کون 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 semantic کون 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 آج دنوں میں آرڈینس سے زیادہ پسند کی ہیں وہ ویڈیوز میں نے ٹاپ کے اوپر ہے تو آپ نے ان پہلے تین کانٹ میں سے ایک کانٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کانٹ سے ریلیٹیڈ آپ نے آگے آرڈینس سے بات کرنی ہے آپ نے آرڈینس کو ایک نئی چیز بتانی ہے نئی چیز سکھانی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کے لیے آگے ایک اور چیز بھی لے کر آؤں گی جسے آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ ہو جائیں گے اپنی ایسیو کے حوالے سے بھی وہ آپ کو اندر نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گی انشاءاللہ کل کی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے وہ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو جو چیز یہ بتا رہی ہے اس پر فوکس کریں کہ آپ نے یہاں سے اپنا کانٹینٹ لازمی لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ سرچ میں بھی آپ کی ویڈیو کیسے آرہی ہے آپ نے سرچ میں بھی آؤڈینس کو دکھا سکتے ہیں ان ٹاپکس پر ویڈیو بنا کے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سرچ کر رہے ہیں لوگ کوئی بھی ٹاپک سرچ کر رہے ہیں لوگ یہ ورہا ٹاپک سرچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں وائٹی سٹوڈے سیٹنگ کر رہے ہیں وائٹی نیو میتھڈڈ کر رہے ہیں چینل آنیلیٹکس لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز یہ بھی آپ لوگ سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان ٹاپکس کے اوپر یعنی میرا یہ آ رہا ہے آپ کو کچھ اور آ سکتا ہے آپ کو ککنگ کی کٹیگری ہے جو بھی ویلوگ کی کٹیگری ہے فیشن کی کٹیگری ہے کچھ بھی ہے آپ کی کوئی اور بھی کٹیگری سے آپ بلاؤگ کرتے ہیں آپ یہ چیز یاد اکھیں کہ آپ کو جو سجیسٹ کر رہے ہیں یوٹیوب آپ اس سے ریلیٹ ہو کے کام کریں آپ اس کو اپنی نیش بنائیں آپ اس کو آگے لے کے کام کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا یوٹیوب کا اگریدم آپ کو یہ خود سجیسٹ کر رہے ہیں آپ اگر اس کو لے چلیں گے تو وہ جلدی آپ کی ویڈیوز کو بھی نسٹرین کرے گا آپ کے ایسیو کو بھی جلدی نسٹرین کرے گا اور آپ کی ویڈیو کو انشاءاللہ بہتر آرڈیوز کے پاس بھیجے گا جس سے آپ کو سی ٹی آر بھی ڈان نہیں ہوگا اور آرڈیوز کی مرضی کے مطابق ویڈیو ہے اس لیے آرڈیوز اس کو وچ بھی کرے گی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چلا کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بہلے کے دمانے بالکل مت ملئے گا رکھیں کہ اپنا بہت سارا خیال ملوں گی کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ